ٹائٹو کے ساتھ وضو اور نماز ہوگی یا نہیں کیونکہ ٹائٹو کسی نے بنا لیا تھا نہیں معلوم تھا مسئلہ ٹائٹو بنانا حرام ہے نہیں بنا سکتے اس کی اجازت نہیں دی ہے شریعت نے کیونکہ اب علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر ان عورتوں پر جو ٹائٹو بنا دے جسم میں پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا ایسا ٹائٹو زمانے کے اندر بناتے تھے کہ پن مار کے جسم پہ اگر نام لکھنا ہے تو اس پہ پن مارتے تھے پن مار کے اس پہ انگ ڈال دیتے تھے تو ٹائٹو بن جاتا تھا آپ علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر فائن آئین فور ایٹ تو اسی کی وجہ سے اس زمانے کے اندر بھی ٹائٹو بنانا حرام ہے نہیں بنا سکتے اگر کوئی بنا دیئے ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے دوستانے میں بنا دیئے یا کوئی اچھی تصویر لکھی بنا دیئے معلوم نہیں تھا مسئلہ بعد میں آخر آئی تو کیا کریں اس کے ساتھ وضو ہوگا نہیں ہوگا نماز ہوگی نہیں ہوگی اس کے لیے دو خسم کے ٹائٹو سمجھئے آپ ایک تو ٹائٹو ایسا ہے جسے آپ چھپکا دیئے سٹیگر ٹائپ ہے ہوں تو وہ اوپر اوپر رہے گا اس کو آپ نکال سکتے ہیں اس کو ریموف کر سکتے ہیں آپ تو اس کو نکالنا ضروری ہے اس کے بغیر وضو بھی نہیں ہوگا نماز بھی نہیں ہوگی ایک ٹائٹو وہ ہوتا ہے جو جسم کے اندر چلے کے آؤ یعنی جو سکین کے لیئرز ہیں وہ لیئرز کو نکال کے اس پہ بنائے گیا ہاتھ پہ بناو پیر پہ بناو جسم پہ کہیں بھی بناو تو اس میں ہوگا یہ کہ حکم تو یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ نکال دے وہ ریموف کرے اس کو جیسا بنانے میں تھوڑی محنت کرے ہیں ایسے ہی نکالنے میں بھی خرچہ کریں تھوڑا سا کیونکہ اس پہ خرچہ آئے تھوڑا سا تو وہ خرچ کر کے نکال دیں چونکہ جو چیز پسند نہیں اللہ کے نبی کو نکال دینا بہتر ہے نکالیں اس کو تو وضو بھی ہو جائے گا نماز بھی ہو جائے گی اور اگر اتنی اندر تک ٹائٹو چلے گیا ہے کہ فائی لیئرز کے بعد آپ نے ٹائٹو بنایا ہے سکس لیئر کے بعد ٹائٹو بنایا ہے اس کو نکالنا تکلیف سے خالی نہیں ہے نکالنے سے دوسرے سیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا پھر آپ کی طبیعت خراب ہونے کا اندرش آئے تو پھر قرآن کہتا ہے لا يکلیف اللہ نفسا اللہ وسعہا اتنی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا نماز بھی ہو جائے گی تو لیکن بہتر یہ ہے ترغیب دے دوسروں کو آپ جس کے جسم پہ ٹائٹو دیکھیں آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ نکالیں ریموف کریں اس کو کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے شریعت میں پسند نہیں ہے اس کو رکھنا اچھی چیز نہیں ہے اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھائیں اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق اتفا